ماریا کے ہاں پیارے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے لیکن اس پیدائش کے بعد ماریا حالت بہت سیریس ہوتی ہے سب بہت پریشان ہوتے ہیں ریحان بھی بہت پریشان ہوتا ہے ریحان کی ماں اسے کہتی ہے کہ ماریا کے بعد بچے کو کون سنبھال لے حالانکہ اس کا بچہ توبیہ اور عریبہ دونوں سنبھال لیکن عریبہ کے پاس بچہ زیادہ خوش رہتا ہے ریحان کی ماں کہتی ہے کہ تمہاری شادی توبیہ سے کر دیتے ہیں لیکن ریحان اس بات کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ ایک سو تیلی ماں کیسے بچے کو سمبالتا ہے وہ بچے کو ممتا کیسے دے سکتی ہے تو یہ اصل ماں دے رہی ہے لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سو بیہ سے زیادہ عریبہ زیادہ اچھے بچے کو سمبالتا اس کے پاس زیادہ خوش ہے ریحان کے ماں کہتی ہے کہ یہ زیادہ مشکل ہو جائے گا کہ ہم عریبہ کو اپنی محبوب بہو بنا رہے ہیں ادھر ریحان اور اس کی ماں حاصف تال مماریا کے پاس ہوتے ہیں اور مماریا کی حالت سمبال نہیں پا ریحان آفے سے بھی چھٹیاں لے لیتا ہے کیونکہ مماریا کے کنیشن بہت زیادہ خرابت ادھر ارسد بہت پریشان ہوتا ہے اپنی شل